لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل خان نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا جسٹس شاہد جمیل خان نے اپنا استیفہ صدر پاکستان کو بھیجوا دیا جسٹس شاہد جمیل خان بائیس مارچ دوہزار چودہ کو جج لاہور ہائی کورٹ تاہینات ہوئے تھے مزید جان لیتے ہیں اس حوالے سے ملک اشرف ہمارے ساتھ ہیں ملک اشرف آگاہ کیجئے گا کن وجوہات کی بنا پر انہوں نے استیفہ دیا ہے جسٹس شاہد جمیل خان نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے اور انہوں نے اپنا استیفہ صدر مملکت کو بھیجوا دیا ہے جسٹس شاہد جمیل خان بائیس مارچ دوہزار چودہ کو لاہور ہائی کورٹ کے جج تاہینات ہوئے تھے اور انہوں نے تیس سپریل دوہزار ٹھائیس کو انہوں نے ریٹائر ہونا تھا بایسٹھ سال کی عمر پوری ہونے پہ لیکن انہوں نے اپنا استیفہ صدر پاکستان کو بھیجوا دیا ہے اور جسٹس کئی روز سے وہ چھٹیوں میں تھے جسٹس شاہد جمیل خان ایک اتہائی اچھے اور مجھے میں جائی تھے اور ان کے سوا دینے پہ ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے اور اتنے اچھے جائی تھے کمال کے جائی تھے اور ان کی بڑی گریپ تھی اپنی قانونی جو گریپ ہے ان کی بڑی گریپ تھی اور ہمیشہ رول آف لاہ چلتے تھے کسی کو خاتم نہیں داتے تھے کچھ پارش نہیں مانتے تھے اور ان کی برپور ان کا ایک ہورڈ تھا اپنی قور پہ بھی اور اپنے فیصلوں کے حوالے سے بھی اور جو انہوں نے صدر پاکستان کو جو انہوں نے رضائن بجھویا ہے وہ آج ہی انہوں نے رضائن بجھویا ہے اور اس رضائن میں انہوں نے دکھا ہے کہ پریزیڈنٹ اسلامی کے ریبرک پاکستان پریزیڈنٹ ہاؤس کانسٹیوشنل ایونیو اسلام آباد دکھا گیا ہے اور آگے دکھا ہے کہ سبجیکٹ رضائنیشنز ایز جیج آف لاہور ہائی کورٹ اس میں انہوں نے یہ دکھا ہے کہ آئی جسٹس شاہ جمیل خان آفٹر ہیونگ سورڈ ایز جیج آف لاہور ہائی کورٹ آف ٹین فار ٹین نیئرز ہیر بائی اکسرسائز دا اپشنز آف رضائن انڈر آٹیکرز جو انہوں نے یہ رضائن دکھا ہے ٹو زیرو سکس سبسکشن بان آف دی کانسٹیوشن اس حوالے سے انہوں نے اپنے رضائن میں یہ سیدھی کی ہے اور ساتھ انہوں نے کہا ایک اور بھی اردو میں انہوں نے کچھ لکھا ہوا ہے وہ یہ دکھا ہے کہ ازاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال اور اس میں کس درجہ گرہ سپر ہے محکوم کے اوقات یہ انہوں نے شیر بھی دکھے ہوئے ہیں اپنے سیوے میں اور دکھا ہے کہ ازاد کا اندرشاہ حقیقت سے منور محکوم کا اندرشاہ گستار خرافات یہ انہوں نے شیر دکھا ہے اپنے سیوے میں مزید ہی بھی دکھا ہے کہ محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے بندہ ازاد خود ایک زندہ کرامات اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا موضوع نہیں مکتب کے لیے اپنے ایسے مکالات انہوں نے یہ نام اقبال کا ایک شیر بھی دکھا ہے اپنے سیفے میں اور انہوں نے یہ اپنا سیفہ بجوا دیا ہے جو زیستہ کئی روز سے ان کے سیفے کے حوالے سے جو وکلا ہیں اس میں چامگوئیاں تھی کو رزائن کر رہے ہیں کافی وکلا انہوں نے کہا بھی کہ وہ سیفہ نہ دیں اور چونکہ انتہائی کمال کے اور انتہائی دباں قسم کے جائزے تو وکلا کی کوشش تھی کہ رزائن نہ کریں اور بتائے یہ جا رہا ہے کہ ان کی جی اردو سکرپسر اقبال کی شیر کے ساتھ انہوں نے اپنا سیفہ دے دیا ہے